اسلام علیکم سٹوڈنٹس صفحہ نمبر ستر نکالیے تھوڑا سا سبق کے اندر کچھ چیزیں ہم آج کی سبق میں جو باقی رہ گئی تھی اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ اپنے پاس پینسل رکھیں اور کتاب کا صفحہ نمبر سیونٹی ون ستر پیج نمبر نکالیں میں سوال کی دوبارہ نشاندہی کر دیتا ہوں سوال نمبر ایک ہے ہمارا اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی اس پر بڑا ہی آسان ہے پیج نمبر ستر دیکھیں آپ اگر آپ اس کو یہاں سے لکھنا شروع کر دیں گے تو یہ ہمارے لئے بڑا آسان ہو جائے گا پیج نمبر ستر کا سینکڈ لاسٹ پیراغراف ایک مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میرے یہ میری آزمائش ہے یہاں سے آپ شروع کریں گے پیج نمبر یعنی پیراغراف یہ بھی اور اس کے اگلا پیرا بھی آپ لکھیں گے اور لاسٹ میں آخری لیند کے اندر ہے یعنی آپ تھوڑا سا سیکڈ لاسٹ لیند کو دیکھیں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کرنے کو اور ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی حق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نسرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو سبر کا دامنات سے نہیں جانے دیتے یہاں تک ہمارا سوال نمبر ایک کا جواب یہاں تک آپ لکھیں گے ٹھیک ہوگا جی آگے بیٹے آپ دیکھیں سوال نمبر دو ہمارا قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے بیٹے یہ نام آرے ہاں بہت کم لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر آپ اس کو پیج نمبر ستر پہ آپ آئیں جی دیکھیں یہاں پر ہے جہاں سے لکھیں شکر کے لوگ بھی مانا ہے کسی کے احسان و انعائد پر اس کی تعریف کرنا آپ یہاں سے لکھیں گے اس کے بعد ہے آگے شکر کرنے کے تین طریقے اور اس کے بعد وہ لکھیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا تو آپ اس کو بھی یہاں تک لکھیں گے اس کے بعد یہ اپنا پینسل وغیرہ لے لیں میں آپ کو ایک اور قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث لکھوا دیتا ہوں لکھیں جے قرآن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ ترجمہ آپ لکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی شکر ادا کرنے کا حکم دیا جی اس کے بعد لکھ لیں گے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جی یہ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا یعنی یہ آپ سب کچھ لکھنے کے بعد لکھیں گے جو آیا کریمہ لکھوائی ہو اور اس کے بعد احادیث مبارکہ جو بھی آپ کو بتا دیئے سٹوڈنٹس یہ ہمارا سوال نمبر دو مکمل ہوا شکر کے لوگ بھی مانا کیا ہے نیز شکر ادا کرنے کے طریقے وہ بھی آپ نے پیچھے دیکھ لیا ہے پیج نبہ ستر کے اوپر ہم نے دیکھا تھا یہ آپ کے سامنے آ گیا شکر کے لوگ بھی مانا کسی کے حسان و عنات پر اس کی طریف کرنا یہ آ جائے گا اس کے بعد ہے شکر کرنے کا کتنے طریقے ہیں وہ زبان سے کلماتیں تشکر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بعد اپنے عمل سے اللہ کی حکام کی بجاہ آوری تو یہ سارا تیسرا سوال ہمارا مکمل ہوا ہے اس کے بعد قانع پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے یہ پچھلے سبق میں ہم نے مکمل کر لیا تھا آپ اس کو اچھی طرح زیاد کریں گے ہمارا سلیبس بھی مکمل ہوا ہمارا یہ چپٹر بھی مکمل ہوا اگلے سبقتہ کے لئے اللہ نگے بان